اسلام علیکم مائی یوٹیوب چینل بھاگ بری پکاو کھاو کچن میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں انرجی سے فول ڈرنک اس کو ڈرائی فروٹ کا شیک کہہ لیں کوئی بھی اس کو جو نام دینا دے دیں لیکن یہ روزے کی افتاری کے ٹائم بہت سارے دن کی جو آپ کو تھکان ہوگی نا وہ اتر جائے گی ٹھیک ہے اس کے لیے مجھے چینی چاہیے اگر بعد میں کوئی چینی زیادہ استعمال کرتا ہے میں نے اپنے حساب سے لیے یہ تین کپ لیے چینی کے ٹھیک ہے یہ گلوکوز کا ہے اور یہ ہے ناریل اور یہ کانٹرول ہے اور یہ خوش قدود ہے یہ تقریباً تین چمچ بنتے ہیں بھر کے ٹھیک ہے ڈرائی فروٹ میں دیکھ لیتے ہیں یہ بادام ہے دس سے بارا لائچی ہے اور پیستہ میں نے کام لیا کہ یہ گرم بہت زیادہ تر کارجو یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں تحصیر میں اور چاروں ملز کی تحصیر سب سے زیادہ ہی ٹھنڈی ہوتی اس لیے ان کی کانٹرول میں نے زیادہ رکھی ہے چلیں بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے بسم اللہ رہا ہم آن رہی ہیں پہلے سامنے جو ساری خوش کی چیزیں یہ وائٹ ساری ایک اگرے پر کر لیتے ہیں یہ گلوکوز ہے یہ کانٹرول ہو رہا ہے یہ ناریل کا چورا اور یہ خوشک دودھ ہم سب کو مکس کر گئے ان کو ہمیں پیستے ہیں پیستے پورڈر میں آکے پھر اس میں مکس کرتے ہیں آپ کو میں پھر دکھاتے ہوں ان کو میں پیس رہی ہوں برداشت کیجئے صرف ملا ملا کس کرنا تھوڑا موٹا بھی رہے جائے چلے میں سارا پیستے پیستے ہیں آپ لوگوں کو پھر دکھاتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارا میں نے پیستے پیستے ہیں سب کو مکس کر رہی ہوں اگر تو تھوڑا بہت رہ گیا ہے نا موٹا تو کوئی بات نہیں اس کی خیر ہے یہ میں نے پکا کے بھی اب آپ کو دکھانا تھا کہ یہ بنانا ہے کیسے اور پھر اس کو کیسے سرف کرنا ہے لیکن وہ اس ٹائم گیس کا ایشو ہے تو وہ میں بنا کے نا آپ کو جب بھی گیس آگئی ہے اسی ٹائم پہ یہ بس نہیں یہ بنا لیے بنا کے نا اب اس کو جار میں نکس کر کے جار بار کے رکھ لینا ہے جب آپ کو چاہیے اپنے بنانا ہے ایک لیٹر دودھ لینا ہے دودھ اوپر رکھئے گا دودھ ابالائے گا تو اس کو یہ ایک چمچ بھار اس طرح دو چمچ بھار کے ڈالیں اپنے ایک لیٹر دودھ میں ٹھیک ہے اگر زیادہ ہے دودھ تو پھر اسی کے ساتھ سے زیادہ کر لیں لیکن دو کے لیے بس اتنے فل بھار بھار کے چمچ لینے ہیں تو اس کو بھی اگر تھوڑا وہ آپ کو پتلا لگے تو اب اس میں تھوڑا کان فلور میں یلو کلر کا رانگ ڈال کے یا ونیلہ کسٹرڈ کا پوڈر ہی لے کے نا اس کو دودھ میں گھول کے تو وہ اس میں ڈال کے بس اس کو ذرا پتلا اتنا گا لے گی جس طرح شربت ہوتا ہے بلکل پانی کی تیرا نہ ہو تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں ماشاء اللہ تیار ہو گیا ہے اتنی چیزوں سے اتنا زیادہ یہ پورا رمضان ہمارا نکل جائے گا کوئی افطاریاں بھی کروانی ہوگی تو ان کو بھی یہ والاپ لاؤں گی ٹھیک ہے لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آنے والی آپ لوگوں کو اس کا نوٹیفکیشن ملے چلو اس کو میں جہار میں بارکے پھر جب یہ میں پکاتے ہوں تو پھر آپ کو سرف کر کے پھر بتاؤں گی اس کی لاسٹ میں شکل پک کے کیسے ہوتی ہے چلنے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر الحمدللہ گیا ایسا آگئی ہے تو یہ ایک لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ ہے تھوڑا سا اس میں میں نے دودھ نکال لیا اب یہ دیکھیں دو چمچ بھارکے میں نے اس میں ڈابنے لگی ہوں اس طرح فل بھارکے اس سے میرا حل ماشاء اللہ رخیالہ تین گلاس چار گلاس بن جانے پھر یہ تھوڑا سا میں نے دودھ نکال لیا ہے اس میں تھوڑا چمچ کون فلور کا ڈال کے تھوڑا سا ساتھ زدہ رنگ لگا لیا تھا میرے پاس بنیلا اس نے وہ نہیں تھا کسٹڈ ٹھیک ہے تو یہ جب بالا آئے گا تو تب میں اس کے اندر ڈالوں گے اللہ الرحمن الرحیم یہ اب میں ڈالوں گی اس میں تھوڑا آپ اگر تیز کرنا چاہتے تو زیادہ کر لیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ بلکل ہی کلر ڈائیں ڈالیں ویسے ہی اور چینی تھوڑی کام تھی چینی میں نے زیادہ ڈال لیا اور ڈال لیا اس کے دودھ کے اندر ہی نا تو اب اس میں وہ جتنا جتنا ہے وہ بنا آخرہ کھلیں تو جب دودھ پکانا ہے تو چین کا آخرہ کھلیں ڈال لیا کریں جتنے اپنے صاحب سے کوئی کام بیٹھتا ہے کوئی زیادہ بیٹھتا ہے ٹھیک ہے تو ایک چمچ بار کے میں تین اس میں ٹوٹلی میں نے چمچ ڈالیں ایک لیٹر دودھ میں تو بس یہ اب ہو جانا گاڑا اس کو پھر میں بند کرتی ہوں آنچ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا روم ٹیمبریچر پہ آجے گا پھر میں آپ کو اس کی لاس دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس میں کنڈینر میں بھر کیرا کھیا ہے یہ کبھی اور یہ بڑا ہے یہ کوئی اور کنڈینر بھر میں ڈال کے کر دکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ تیار ہوگے چار گلاس بنائے ہیں ٹھیک ہے میں نے بتایا تھا اس کے چار گلاس ہی بننے دو گلاسوں میں ڈال دیا دو جگ میں ابھی برف ڈالتے ہیں تھوڑا ٹائم ڈیتا ہے روزے میں کھلنے میں تو ٹھیک ہے تو آپ سب لوگوں کو میری طرف سے رمضان مبارک اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کو حبزومان میں رکھے اللہ تعالی پاکستان کی سلامتی چاہے اللہ تعالی پاکستان کی سلامتی رکھے اور اللہ ہمیشہ اس کے لیے اچھا کرے اور جو پاکستان کے لیے اچھا ہے وہ سب کچھ اچھا ہو جائے ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سمامین دعا میں ضرور یاد رکھئے گا عبادت کیجئے دعا کریں ایک جسرے کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے اور تمام اللہ تعالی نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے اوکے جی بنائیں اس کو میں بتاتی ہوں یہ اور ورائٹی میں اگر میں نے اس کے گرین کلر ہو جائے گا اور روح افزر ڈال دیں تو اس کا ریڈ کلر ہو جائے گا وہ آپ پہ چوائیس اور وائٹ ہی اگر بنانا چاہے تو وائٹ بھی ایسی بنے گا صرف وہ کلر تھوڑا سے دینے کے لیے کہ وائٹ کلر سا ہو جاتا ہے اس جیسے ٹھیک ہے چلے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے زمان رکھیں آمین سمامین